موسیقی للکار قسط نمبر سات پول جنول موٹسائیکل کو سٹارٹ کرنے میں اسے دونتی منٹ لگ گئے لیکن جب وہ ایک بار سٹارٹ ہوئی تو پورے محلے کو پتا چل گیا کہ ایک سٹارٹ ہوا ہے وہ موٹسائیکل کو باہر لائیا درمازے کو تولہ لگایا اور مجھے اپنی پیچھے بھی ٹھا لیا موٹسائیکل کے اقب نمہ گول آئینے میں مجھے اپنا چہرہ سجا سجا نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی ڈھائی تین گھنٹے پہلے کی بھو بے مثال تو ہی بھی یاد آنے جو مجھے بڑی سجیدگی کے ساتھ سجیدگی سے دور اور موز سے قریب لے آئی تھی میرے انگل کے حالات اتنے گھمگیر ہو گئے تھے کہ مجھے ایسے کم امت شخص کو بھی مرنا آسان لگ رہا تھا میں سیر سراج بھرے بازار میں تھپڑ مابسکا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ اب اتنی آسانی سے نہیں رکھے گا وہ مجھے موٹسائیکل پہ بٹھا کر بازار سے نکلا اس کا ایک ہاتھ ہینڈل بڑ تھا وہ دوسرے سے الیپس لیپ کرتا جا رہا تھا جلد ہی ہم لوگ شاہرائے قیدی اعظم پر تھے اب سہ پہر کا وقت تھا سڑکوں پر رش بڑھ گیا تھا عمران کی موٹسائیکل دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگے وہ بڑی تیزی سے مختلف سڑکوں پر کھو رہا تھا بریکیں لگا رہا تھا کٹ مار رہا تھا وہ پھر ایک دم موٹسائیکل کو کمان سے نکلا ہوا تیب بنا دیتا تھا اس کی رفتار کو تیز یا خطرناک کہنا کوئی کافی نہیں تھا وہ بہت خوفنات رفتار سے چل رہا تھا اس نے بیل پہن رکھا تھا نہ میں نے جب شاہرائے قیدی اعظم پر اس نے ایک نہایت تیز رفتار کار کے سامنے سے یوں موٹسائیکل گزاری کے کار کا گمبر موٹسائیکل سے ٹکرانے میں اچوں کا فاصلہ رہ گیا تو میں جب نہ رہ سکا کیا کر رہے ہو میں نے جھلاہٹ سے کہا کیا ہوا وہ گھول بن سے بولا کہیں مار دو گے تو کیا ہوا اس نے کہا میں نے اس کا الفاظ پر گھول کیا اور ٹھٹک کیا بولنے کے لئے جو مو کھولا تھا پھر بند کر لیا تو کیا ہوا اس نے یہی کہا تھا واقعی اگر موٹسائیکل کسی گاڑی بغیرہ سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا کم از کم یہ سوال میرے لئے تو ہر کس پوزو نہیں تھا اگلے ایک آج گھنٹے میں اس نے لاہور کی مخلے سڑکوں پر اتنی تیز رفتاری سے مرسیکل ٹھوڑائی کے ہر گھڑی یہی لگا کے شاید آخری وقت آ گیا ہے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بلکل مسکر تھا جیسے یہ اس کیلئے کوئی نئی بات نہ ہو ایک دو جگہ ٹریفکٹی سپاہیوں کو دے کر اس نے ہاتھ ہلایا جواب میں انہوں نے بھی کلچی کلچی سی مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اس نے شور مچا تھی موٹسیکل لکشمی چوکے قریب نگینہ سینبوں میں مرسا دی یہاں شور شروع ہونے والا تھا عام طور پر یہاں انگلی فلم لگتی تھی لیکن اب نبے کی دہائی کی پنجابی فلم گمین ہوئی تھی یہ کیا میں نے پوچھا پھر وہی سوال اس نے مقنطیزی مسکراہت میری طرف اچھا لی تمہیں کہا ہے نا یار تابیش میرے ٹائم کے اندر مجھ سے سوال نہ کرنا میں موں بنا کر رہ گیا دماغ ابھی تک مستون آور کولیوں کا امبار تھا مجھے نہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ شخص کیا ہے یہ دیکھ کے میری حرم پر اضافہ ہوا کہ اس نے وہ سستا سا ٹکک لیا اسے عرف عام نے ون ایڈ کہا جاتا ہے ٹکٹ کے بعد اس نے تلی ہوئی ڈال کی دو کڑیا اور گنٹیریا لی پھر مجھے لے کر خال کی طرف بڑھا میں مسلسل خوابوش تھا اور رو گیا اوہو لگتا ہے پھر ناراض ہو گئے ہو اچھا بابا معافی دے دو اس نے پھر ہاتھ چھوٹ دیئے تم یہ مسکرا من ختم نہیں کر سکتے آخر تم مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں تو پھر یہ کیا ہے ہٹیچر سینما دراصل بڑے دنوں سے دل چاہا تھا کہ اسی نہایت فضول قسم کے سینما میں نہایت فضول سیٹوں پر بیٹھ کر نہایت ہی بور قسم کی فلم دیکھی جائے اور قرآنی یادوں کو تازہ کیا جائے بس اس کی سوا کچھ نہیں اگر تم نہیں چاہتے ہو پروگرام تبدیل کر دیتے ہیں میں خاموش رہا میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن ادھر ادھر گروپنے کے بجائے کسی چار دیواری میں بیٹھنا اور اب انہیں بے پنا دوبیوں دوبنا مجھے بہتر محسوس ہوا میں ذرا چھوٹ گوا تو مجھے بازوں سے پکڑ کر سینما حال کی طرف بڑھ گیا در حقیقت وہ اپنے مخاطب کو زیادہ سوچتے اور رد عمل ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا سینما حال میں گنڈیریہ لے جانا منع ہوتا ہے لیکن وہ بڑی آسانی سے گیٹ کیبر کی نگاہیں بچا کر دیں گیا کہتے ہیں کہ سینما حال کا انجھرا فلم بین کو کچھ دیر کے لیے باہر کی دنیا سے اور دنیا کے دکھوں سے کار دیتا ہے گورترین فلم بھی ہوتو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے میں نے سکونہ ور دعا کی تین کونیا سینما حال ہی میں چبا کر نکلنی اور اپنے آتشی سوٹوں سے پرار حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا چند گھنٹوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے آج صبح میں اس فیصلے کی سوری پر لٹک رہا تھا کہ مجھے آرسہ سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں اور اب میں اس فیصلے کی سوری پر تھا کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے میرا خیال تھا کہ شاید سینما حال میں انٹرویل کے دوران یا فلم کے دوران میں عمران مجھ سے بات چیت کرے گا وہ میرے حالات کو پلیدنے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا فلم ختم ہوئی عمران نے مجھے ایک بار پھر اپنی عجیب الخلقت مونسیکل پر بٹھایا تب میں نے پہلی بار دھیان سے مونسیکل کے نمبر پلیٹ دیکھی نمبر پلیٹ کے نیچے سیاہ پیٹ سے مدے کی کھوپڑی ونگ ہوئی تھی وہ نیچے لکھا تھا کینگ آف سپیڈ کینگ آف سپیڈ نے موٹسیکل کو ایک بار پھر ہوا میں شروع کیا ہوں گا میں نے ایک بات محسوس کی وہ بے اتہا تیز تو چلاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حد مششاک کی تھا گاڑی میں درمیان سے ہوا کی طرف آئیک کو نکال کر لے جاتا تھا قریباً آدھ کی انٹیپد ہم مغلپورا پہنچ گئے یہاں شالہ مہرباق کے قریب ایک بڑا سرکس لگا ہوا تھا اس معروف سرکس کمپنی کے اشتہارات اکثر اخبار و ٹیپ پر دیکھے جاتے تھے عمران نے موٹر سیکل سرکس بے گھسا دی یہاں بھئی اس کی بہن سے لوگ جاننے والے تھے وہ اسے ہیرو بھائی اور عمران بھائی کہہ کر سلام کر رہے تھے اس کے ساتھ وہ مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے چنکیلے لباس بھی ملکو سے ایک سمارٹ بازی کرنے میری طرف اشارہ کرتے ہو عمران سے دنچھا آئی صاحب کون ہے اور کیا ہوا انہیں پرانے یار بیلی ہے آج صغیرے لاہو سٹیشن کی ناماک پھول سیڑیوں سے گر گئے ہیں اللہ کا شکرہ کے ہڈیوں غیرہ بچ گئی ہے وہ مجھے سیدھا سرکس کے اس حصے میں لے گیا جہاں سرکس کے فنکار شو سے پہلے مختلف تیاریوں کی مصدر تھے کوئی آہنی کڑے اچھال رہا تھا کوئی گیندوں سے کھین رہا تھا ایک کوتا قدر جو کر کندے پر بندے بندر کا بچہ بیٹھائے ایک پیئے والی سیکل چلا رہا تھا یہاں پہنچ کر انکشاف ہوا کہ یہ عمران نامی اور جنبا جو پانچ گھنٹے سے مجھے اپنے ساتھ اڑائے پھر رہا تھا دراصل اس سرکس میں کام کرتا ہے وہ موت کے کھوے میں موٹسیکل چلاتا ہے اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ موٹسیکل کو چلانے کی بجائے اڑاتا کیوں تھا اس نے شاید پورے لاہو شہر کو موت کا کھوہ سمجھ رکھا تھا وہ یہاں سرکس میں بھی حبدالعزیز تھا سرکس کی چلگیاں لڑکیاں اس سے ہنسی مضا کر رہی تھی ٹیوب لیٹس کی روشنی بھی یہ لڑکیاں اصل سے زیادہ جازبی نظر محسوس ہوتی تھی میں نے اپنا دھیان بٹانے کی بہت کوشش کی لیکن جس طرح کالے بابلوں میں رہ رہ کر برد تڑھ پاتی ہے یہ خیال بار بار ذہن میں آتا تھا کہ اس وقت میرے گھر کا منظر کیا ہوگا والدہ اور بہن بھائی کس کرم سے گزر رہے ہوں گے عمران نے سٹیٹ منیجر سے کہہ کر میرے سامنے فروٹ و مشروبات کو ذرا کام بار لگوایا پھر کپڑے بدلنے کے لئے ڈریس میں چلا گیا میں نے سوچا کہ یہاں سے کسکنے کے لئے یہ موقع مناسب ہے لیکن اسی دوران میں ایک لڑکی میرے تری پیٹ گئی وہ یقیناً جبناسٹر تھی سرکس کے عام لڑکیوں کے بردارکس اس نے زیادہ پھاری میک اپ نہیں کیا ہوا تھا نہایچ اس لباس میں اس کا دیسٹ نمائی ہو رہا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ عمران اس لڑکی کو میری نگران بنا کر چھوڑ گیا ہے وہ اسے ادھر ادھر کے سوال پوچھنے لگے اس نے میری چوٹوں کے بارے میں بھی دریافت دیا لڑکی کا نام شاہید تھا اسی حسنا میں عمران ایک چنکیلہ کازکی پہن کر واپس آ گیا اس لباس میں اس کا کسرتی جسم چھلک دکھاتا تھا شاہید نے اسی تعریفی نظروں سے دیکھا پوپے باقی سے اس کی طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا ایسی نظروں سے مت دیکھا کر جانے من کسی دن موٹ سیکل سمیت سر کے بل کی روگا تمہاری طرف تو دیکھنا بھی گناہ ہے وہ ہنسی اور یہ گناہ تم روز ہی کرتی ہو وہ ہنسی اور یہ گناہ تم روز ہی کرتی ہو وہ بھی ایک اس وقت جب میری اٹری ہونے والی ہوتی ہے کیوں اپنے ہونے والے بچوں پر ظلم کرتی ہو فور گاڈ سے نہ کیا کرو ایسا امران کے فکرے پر شاہید کا رنگ شہابی ہوا وہ پہلے بہترہ شرپائی پھر کوڑنگ کی خالے مطر پکڑ کر گونی میں سر توڑ دوں بھی تمہارا ہاں ہاں ٹھیک ہے دل کے بعد اب سر کی پاری ہی تو آنی ہے شاید وہ اور بھی کچھ کہتا لیکن اسی دوران میں اس کی نظر ٹیبل کے رنگ پر گئے اس نے غور سے دیکھ کر تسلی کی اور بولا آج ہفتہ ہی ہے نا چلو یہ بھی ٹھیک ہوا یہ ہفتے والا فطرہ اس نے کچھ لے پانچ ہی گھنٹوں میں کم از کم چار دفعہ کہا تھا اور ہر بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی تھی پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا سرکس کا پنڈال اور مود کا خواہ ایک نصر سے تریبا پچاس قدم کے فاصلے پر واقع تھے دونوں جبوں سے تماشائیوں پر شور پلند ہو رہا تھا کہہ پگاہ پیوزکی آواز بھی امبرتی تھی میرا نیا کاسٹیم تیار ہے عمران نے اسیسٹنٹ منیجر آباز سے پوچھا ہاں عمران بھائی ایک دم ریٹی سرکس میں آپ کی اٹری سارے نو بجے کی ضریف ہے سٹنٹ منیجر اور عمران کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران مود کے کمہ سے مود کے کمہ کے علاوہ سرکس کے جھگروں پر بھی کام کرتا ہے اس کے جس میں ایک اچھے جمناسٹر کی سوسیات موجود ہوتی وہ نظر بھی آتی تھے ہم جیسے کا بیٹھے تھے یہ ایک بڑا شامیانہ تھا اس شامیانی ہی کے ایک ہی سیکل لگری کے پارٹیشن سے دفتر کی شکل دے دی گئی تھی شامیانے میں مختلف انکار وارم اپ ہونے میں مصرکتے مود کے کمہ کی طرف سے گاہے بگاہے تالیب کی آواز بھی مبرنے لگتی جس سے اندازہ ہوا کہ وہاں چھوٹا مڑا تماشا شروع ہو گیا ہے دو ملازم لڑکے عمران کی مود سیکل چیک کرنے میں مصرکتے عمران نے میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص بیٹھو گے میرے ساتھ نہیں میں نے رکھائی سے جواب دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا چلو تماشا تو دیکھو گے نا اس نے کہا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک ہٹے کٹے شخص سے بھولا سینڈو تابش کو اندر لے جاؤ صفحہ چٹ سر والے سینڈو نے میری طرف دیکھا جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو آو جی میرے ساتھ اپنے ہیرو بھائی کے کمالات دیکھو شاہ مینے کی ایک جانب راستہ سا تھا اس راستے کی دیواریں کناکو سے بنی گئی تھے موت کے کوئے میں کٹو دکھانے والوں کو اسی راستے سے گزر کر کوئے میں داخل ہونا تھا میں سینڈو کے ساتھ اندر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن چاروں نہ چار چلا گیا اوپر سے موت کے کمے میں کئی بات چھاکا تھا لیکن آج میں کمے کے اندر تھا یہاں این درمیان میں لوہے کی دینچار پلسیاں بھی پڑھن گئی تھی ان کے پاس ہی ایک چھوٹا سا ڈیک تھا جس سے اوبرنے والی موسیقی دین بڑے سپیکروں کے ذریعے کمے میں اور کمے سے واحد دن رہی تھی کمے کے بلائی کنارے پر دوڑھائی سو تماشائیوں کے نہایت مشتاق چہرے نظر آ رہے تھے کمے کے اندر دو لڑکیاں دو ہیڈے بھی پوڑھن تھے انہوں نے زرگ برک لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر سوپی پوٹر تھوپا ہوا تھا یہ سب اٹھا سیدھا ڈانس کر رہے تھے ڈیک پر گانا بج رہا تھا سنوے بلوری یا خوالیا مجھے لگا کہ کمے کے اندر میں خوال بھی ایک تماشا ہوں اور انگیت پلوری آنکھیں مجھے دھو رہی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر انتفاق کرنے تماشائیوں میں سے میرا کوئی شناسہ بھی ہوا تو مجھے اس حال بھی اس کمے کے اندر دیکھ کر کیا میں حسوس کرے گا شاید وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے بھی موہ کے کمے میں کام کرنا شروع کر دیا ہے وہ میرے جس پر جو چوٹے نظر آ رہی ہیں وہ اسی کام کے سلسلے میں لگئی ہے ایک بار پھر تھی میں آئی کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے کسک جاؤں لیکن عمران نے میرا پکا انتظام کر کے ہی مجھے اندر پھیجا تھا لڑکی شاہین کی طرح سیڈو بھی میرا میزبان تھا لیکن اس کے ساسا نگران بھی تھا لڑکی اور ہجنوں کو گانے کی تن پر میں ہونڈا ڈانس کا اچھا رسپانس دنے لگا اوپر سے نوٹ پھینکے جانے لگے اسی دوران میں عمران کی عجیب الخلقت موٹسیکلی گڑائی لے کر بیدار ہو گئی اس کی آوازیں قرب و جوار کی حفظ صورت و بدصورت آواز کو ڈھام دیا تمہاشائیوں نے ابھی موٹسیکل کو دیکھا نہیں تھا مگر ان کے اندر جوش و خروش کی لہر دور گئی نوسیجی بند ہو گئی اور ڈانسرز نے کنوہ خالی کر دیا کچھ ہی دیر بعد عمران کوئی میں داخل ہوا لوگوں نے پنجوش تاریہ بجائی اس نے ہاتھ لہرا کر جواب دیا پھر اس نے رفتات تیز کی اور اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا اگلے پانچھے منٹ میرے لیے بہت تحیر خیز تھے خاص طور سے آخری دو منٹ مجھے اپنی آنکھوں پر پروسہ نہیں ہو رہا تھا موت کے کنوے کا تماشا میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا بلکہ کنوے میں کارے بھی چل دی ہوئی دیکھی تھی مگر عمران نے جو آئیٹم پیش کی ہے وہ حیران کن تھے پوری سوٹ میں چلتے ہوئی موٹر سیکل پر اوندہ لیٹنا اُلٹا بیٹھنا گھٹنوں کے بل بیٹھنا ایک گھٹنا ٹیک کر دونوں ہاتھ فضاء میں پھیلا دینا ہر گھڑی یہی لگا کے وہ اہمکانہ جوش کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ابھی کسی حادثے کا شکار بھوکر نیچے گر جائے گا اس کا گرنا اس کیلئے ہی نہیں کونے کے اندر موجود تیجار افراد کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا جن میں میں بھی شامل تھا موٹر سیکلوں کے زور سے لکڑی کا بنا ہوا پورا کھوہ بری طرح ہل رہا تھا شو کے آخری حصے میں ایک اور موٹسیکل بھی امران کے ساتھ شامل ہو گئی دونوں سواروں نے اپنے پیچھے دو لڑکیاں بٹھائیں ان میں امران کی پیچھے کوئی ہلکی پوری آنکھو والی شاہین بیٹھی تھی بہرحال تماشے کی اس آخری حصے میں بھی امران کو ہی مرکزی حیثیت حاصل رہی تماشایوں نے اس کی ہر خطرناک ادا پر دل کھول کر تالیہ بجائیں آخر میں وہ چھن سیکنڈ کے لئے میرے پاس بکا اپنے مخصوص انداز میں میری طرف چھک کر بولا آجاؤ یار دو منٹ کے لئے تم بھی اس رون کا مزہ لے لو سچ کہتا ہوں نشہ ہو جائے گا سوری میں نے حد و لیمکان اپنے چہرے کو سخت رکھا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور اپنے مقردی سی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی اور پھر ہولے سے بولا جو ڈرنا ہے تو مرنا ہے جو مرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میں نے اٹھتے ہوئے بولا اس نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ میرے کندوں پر رکھ دیئے ارے نہیں بیٹھو بیٹھو ایک تو تم غصے میں ایک دم آ جاتے ہو اچھا اب کچھ نہیں کہو گا تمہاری مرضی کے خلاف اب ایک آخری آئٹم ہے اس کے بعد چلتے ہیں اور اگر اسے بات کرتے کرتے ہیں چاندہ پھوکنا پڑا کیونکہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی اس نے کال رسیب کی اور ہولے سے بولا ہاں جی امران سپیکنگ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو اس نے دھیان سے سنا پھر جواب میں بولا اور ملک ساہے ایسے جو سے تو ہمیشہ آپ ہی بات کرتے ہیں ہمارا کام تو اندر کے معاملے سنبھالنا ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پچھلے بار تو ہم سے بات ہوئی تھی دوسرے ہفتے بھی میں نے پیسے بڑھائی تھے آپ کے جواب میں کچھ کہا گیا جو امران نے دھیان سے سنا اور آخر میں بولا تو پھر کیا کیا جائے ٹک بھا دیا جائے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بات کرتے کرتے وہ موٹسائیکل سے اترا اور کچھ فاصلے پر چلا گیا پھر فون کان سے لگائے لگائے وہ کمیے سے نکلا وہ غالباً منیجر یہ اسٹینڈ منیجر کی طرف گیا تھا اس نامعلوم کال کے بعد میں نے امران پہ پہلے بار اس کے چہرے پر تھوڑی سی سنجید کی دیکھی میرے قریب کڑا سینڈو اور دیگر افراد بھی تدرے سنجیدہ نظر آنے لگے وہ آپ اس میں سرگوشیا کر رہے تھے میری چھٹی ہیس کہنے لگی کہ یہاں کچھ چھپایا جا رہا ہے اس تماشے کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی زبردست قسم کا کھپلا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے کوئی ایسا کام جسے کرنے سے پہلے یہاں کے اہم افراد تناؤں کی قیفیت میں ہیں کیا یہ کوئی خطرناک کام ہے کیا کوئی سنگید قسم کی قانون شکنی ہونے والی ہے یا پھر میرے ذہن میں ایک بار پھر یہ بات آئی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں میں ان کا قیدی نہیں تھا میں اب تک صرف امران کے اسرار کی وجہ سے یہاں رکا ہوا تھا سینڈو اور دیگر افراد آپس میں سردوشیاں کر رہے تھے مجھے کھسکنے کا موقع مل سکتا تھا میں اپنی جگہ سے اٹھا لیکن اسی وقت امران پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اس کی مسکراہت بھی عجیب چیز تھی وہ اپنی عجیب الخلقت مور سیکل پر بیٹھا اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہی لایا اس کی آنکھوں میں بلاکی چمک اور بے خوفی تھی تب وہ ایک بار پھر کھوے کے اندر مور سیکل دوڑانے لگا موٹر سیکل کا شور بے پناہ تھا امران نے پوری رفتار سے چل دی موٹر سیکل پر چند اور نہایت خطرناک کرتوں دکھائے ہر گھڑی یہی لگ رہا تھا کہ وہ ضرورے سے زیادہ اعتماد کا شکار ہے اور اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے گا دیکھنے والوں کی سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھوں تالیا بھی پیٹ رہے تھے آخر امران کا تماشا ختم ہوا اور وہ زبردست تالیوں کے شور میں نیچے آ گیا اس کی موٹر سیکل ملازمی نے سنبھال لی اور وہ تماشایوں کی طرف ہاتھ لہراتا ہوا موت کے کونے سے باہر نکل گیا میں بھی ہٹے کٹے سینڈوں کے ساتھ واپس شامیانے ہمیں آ گیا کیسا لگا میرا تماشا اس نے پوچھا بہت اچھا میں نے مختصر جواب دیا میں رات دو بجے تک اس شخص کے ساتھ رہنے کا وعدہ کب چکا تھا مگر اب یہ وعدہ نہیں پھانا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا ایک تو میری جسمانی چوٹے مجھے مسلسل تکلیف دے رہی تھی دوسرے میری ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھی اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں کوئی خوابوش جگہ ہو گہری تاریخ اور ملکل تنہا میں آنکھیں بند کر کے لے جاؤں اور ایک آتھ گھنٹی کے اندر اندر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی حکمی فیصلہ کر لوں فیصلہ کر لوں کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے اگر مرنا ہے تو کس طریقے سے اور اگر زندہ رہنا ہے تو پھر مجھے کس طرف کا رکھ کرنا ہے یہ بات تو میرے تصور میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ میں اپنے گھر کی طرف دونوں گا میں سب لوگوں کا سامنا کروں گا جو میری بے مثال سلک اور اسوائی کے شاہد تھے یا اس بارے میں جانتے تھے عمران اپنے معمول کے کام بھی کر رہا تھا اور سائے کی طرح میرے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اس نے اپنا کاؤسٹیم بدلا اور کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک بار کے سینڈو اور شاہد کے حوالے کر کے اپنے دوسری انٹری کے لئے تیار ہو گیا اس کی یہ انٹری سرکس میں تھی منڈال کے اندر کافی تعداد میں تماشا ہی موجود تھے کچھ پورشن تو کچھا کچھ بھرے ہوئے تھے شاید اس کی وجہ بھی تھی کہ یہ ایک ویکنڈ کی شام تھی اس مردبہ عمران نے جھولوں پر اپنے کمالات دکھائے اس کے ساتھ پانچھے مزید بازیگر بھی شامل تھے ان میں تین لڑکیاں تھے یہاں بھی عمران کا رد عمل اہم رہا اسے اور ایک مصرے بازیگر سلیمان اور فیحسات کو خوب داد لی یہ نہایت اور ختم آئیٹم تھے بہرحال جان کے تحفظ کے لئے جھولوں کے نیچے جال وغیرہ موجود تھے ساڑھے گیارہ بجے کے لگ بگ شو ختم ہو گیا کماشا ہی جوگ در جوگ منڈال سے نکلنے لگے شو میں حصہ لینے والے انسان اور جانور میں سلوش ہو کر اپنے پلی ٹھکانوں پر پہنچ گئے سرور سرکس کے ادگل موجود فالتو روشنیاں بجائی جانے لگی لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ابھی کھیل کمل طور پر ختم نہیں ہوا ابھی یہاں کچھ باقی ہے اور جو باقی ہے وہ اس سارے کھیل سے زیادہ اہم ہے عمران شہزاد اور اس کے دیگر ساتھی اس سپیشل شامیانے پر مرتقلب کھانا کھا رہے تھے اور مداموں والے سبز چائے پی رہے تھے عمران کے بیمنہ اسرار کے باوجود میں نے ایک لکمہ نہیں لیا لے ہی نہیں سکا میرے خونچ کا سینے میں تو کچھ اور طرح کی جنگ جاری تھی ساڑھے بارہ بجے کے لگ بھگ اکہ دکھا گاڑیاں آ کر سرکس کی پارکیر میں رکھنے لگی یہ سب شاندار گاڑیاں تھیں اوڈا ٹیوٹا اور پیجاروں وغیرہ دوسری طرف سٹینٹ بینیجر اپاس اور انتظامی کی دیگر افراسل گوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور خاص انتظامات مشکور تھے مدام نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تابش یار اب تمہیں ایک خاص تماشہ دکھاتے ہیں ویسے تو اس تماشے کا ٹکٹ قریبا پندر اب بیس گناہ ہے لیکن تمہارے لئے تو یہ پہلے کی طرح مفت ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی مزے کرو گے یار اس نے میرا کندہ تھپکا شاید کو اور کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے کھول کر دیکھا تو وہ جلدی سے بات بدل گیا بس اب زیادہ دیر نہیں یار پانچ دس منٹ کا انتظار رہ گیا ہے دس منٹ بعد ہم ایک بار پھر پنڈال میں تھے اس پار پنڈال تقریبا خالی تھا صرف سپیشل کلاس میں چند کالین بیچھے تھے اور صوفی وغیرہ رکھے تھے تقریبا چالیس عدد تماشہی بھوچ گئی تھے کچھ ہی دیر بعد ان کی تعداد پچاس ساٹھ تک پہنچ گئی ان میں سے زیادہ در نوجوان ابھی زیادہ نظر آتے تھے یہ ٹولیوں کی صورت میں آئے تھے کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی تھے جو اپنی لباس اور چہروں سے پیفکرے ٹائپ کے دورت میں لگتے تھے میں سپیشل کلاس کی تیسری کتار میں بیٹھا تھا سینڈو میری دائیں جانب وہ شاہین بائیں جانب تھی پھر میں نے ایک حیرتنگیز منظر دیکھا چھونوں کے نیچے سے دونوں ایفاظتی جال ہٹا لیے گئے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے شاہین سے پوچھا آپ دیکھتے رہے وہ گولے سے پوچھ دوائے بازیگر رسیوں کی طویل سیڑی کے ذریعے قریباً پچاس فٹ اوبر چھپلوں تک پوچھ رہے تھے ان میں عمران اور شہزاد سب سے آگے تھے اس مردبہ بازیگر لڑکیوں نے لباس پر زیادہ مول تھے ان کی پوری ٹانگیں ہوریاں تھے اور ملائج اس پر بھی مقصدر سر ترین لباس تھا ایجان خیر میوزک نے ماہور کو گرمانا شروع کر دیا پنڈال کی اندر عجیب سی سنسلی ہونے لگی اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی اس سرکس پر چوری شکے زیر کا نویشو چلایا جا رہا تھا ایک ایسا تماشا جس میں زندگی کا کوئی تحفظ نہیں تھا اور بلندی پر مظاہرہ کرنے والے بازیگر ہر گڑی موت کے نشانے پر تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جس میں چونڈیا سے رکھتی ہوئی میں سنسلی شاید یہی سنسلیوں بھی جان تھا جس کی خاطر کچھ لوگ بھاری معامزہ دے کر تماشا دیکھنے کیلئے یہاں موتی بھی تھے تماشا شروع ہوا تو پنڈال میں سرناٹا چھانیا یوں لگتا تھا کہ سوی بھی گرے گی تو آواز آئے گی بازیگروں کے چہروں پر سخت ناؤں کی کیفیت تھی وہ جانتے تھے کہ چھولہ چھوڑ کر ہوا میں دلہ بازیاں کھاتے ہوئے اور دوسرا چھولہ پکڑتے ہوئے ذرا سے بھی غلطی ہوئی تو اس کا مطلب ہوگا بھولندی سے سویٹ پر گرنا اور موت کے قریب تر چلے جانا میں نے دیکھا کہ بازیگروں میں سے کسی کے چہرے پر مسکراہت ٹھوٹی تھی تو وہ امراض تھا وہ نہ صرف بڑی سکون سے اپنے آئٹم پیش کر رہا تھا بلکہ ساتھیوں کی حسنا فضائیت کر رہا تھا جب بازیگر کوئی سٹیپ مکمل کر لیتے تو تماشائیوں کا سکتہ ٹھوٹا وہ شہور مچاتے اور تالیاں پیٹتے ایک خطرناک فارمیشن مکمل کرتے ہوئے امراض کے ساتھی شہزاد کی ٹائم ایک سرہ سے غلط ہوئی ہوا میں دو کلابازیاں کھا کر اس نے امراض کی ٹھانگیں پکڑنا تھی جو خود بھی جھول رہا تھا شہزاد کے دوروں ہاتھ امراض کی ٹھانگوں پر نہیں پڑھ سکی ایک ہاتھ بھی سل گیا بہرحال دوسرے ہاتھ کی گریفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو گرنے سے پچانے میں کامیاب رہا اس دو سہکینٹ کی حل چلنے تماشائیوں کے پنجوں پر کھڑا کر دیا ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ اوہ کی مشترکہ آواز دکھتی یہ کھیل تقریباً تیس منٹ تک کا تھا میری دھڑکنے زیر و زبر ہوتی رہی اور ہتھیلیوں پر پسینا آ گیا ہر لحظہ یہی لگا کے ابھی کوئی خوفناک حادثہ پیش آ جائے گا اور ہم سب کچھ سے چند ویڈر کے فاصلے پر ایک شخص کو مرکا ہوا دیکھیں گے یہ واقعی زبددست تھا خدا خدا کر کے نہای سنسلی خیز تماشا ختم ہوا اور تعلیمی کون میں بازی کر رسی کی سینیوں سے نیچے اترنے لگے مگر ابھی یہ کھیل مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا بس اس مرحلے کا اختتام پذیر ہوا تھا میں نے دیکھا کہ سرکس کے جوپر ٹائپ مرازم پر ڈال کے وزنے نمودار ہوئے انہوں نے اپنی اوٹی سی دی حرکتوں سے تماشای حضرات کے چہروں پر انسکرانٹے بکھے گئے تب وہ چند کرسیاں اٹھا لائے اور انہیں تحطیب سے ایک سٹیج پر رکھنے لگے کرسیوں کے سامنے ایک میز رکھی گئی تھی اور میز پر لکڑی کا ایک نکش دپا سب سے پہلے اس شہزاد سٹیج پر نمودار ہوا اس نے چھک کر حاضرین کو سلاب کیا اور پھر مطانس سے چلتا ہوا درمیان والی ٹکسی پر جا بیٹھا اس نے لکڑی کا بوکس کھولا اور اس پر سے ایک سیاہ کولڈ روالگر نکال دیا بوکس پر سے کچھ گولیاں نکالی اور اس نے میز پر سجا دی یہ سٹیج منڈال کے درمیان نہیں بلکہ حاضرین کے دنگل سامنے تھا وہ مشکل دس پرامیٹر کا فاصلہ ہوگا سلیمان اوف شہزاد نے دوالبر کے چہنگوں میں سے ایک قدد بھولی ڈالی اور چرخی کو تیزی سے کمات گیا میں نے محسوس کیا کہ یہاں ایک اور طرح کا کھیل شروع ہو چکا ہے تماجہیوں میں موجود چند امیرزادے کو شرطیں رگا رہے تھے ان شرطوں کا بھاؤ پہلے اوپر نیچے ہوتا رہا پھر ایک جگہ ٹھہر گیا اب یہ ایک کے مقابلے میں چھے تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے پہلوں میں بیٹھی شاہین سے پچھا وہ تو کچھ نہیں بولے تاہاں دوسری طرح بیٹھے سینڈو نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا یہ پہلی شرط ہے جی ایک کے مقابلے میں چھے شہزاد صاحب اس ریوالبر کی نال اپنی جس پر رکھ کر گولی چلائیں گے گولی نہ چلی ہو شرط لگانے والوں کو پچاس ہزار روپیہ دینا ہوگا اس میں سے پچیس ہزار شہزاد صاحب کو بھی لیں گے گولی چل گئی تو شرط لگانے والے تنجھے بندوں کو تین لاکھ دینا ہوگا میں سلناٹے میں رہ گیا یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی اس قسم کی کھیلوں کے بارے میں میں نے بہت بہت سنا اور پڑا تھا لیکن آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا منظر دیکھ رہا تھا ایک جیتا جاگتا شخص تھا جو اس سے قریباً دس بیٹے کی دوری پر اپنے ہاتھ میں ریوارور لیے بیٹھا تھا اس کے چہرے کا تناؤں میں اتنے دور سے بھی سام دیکھ سکتا تھا جب شرط بری طرح بدلی گئی تو شہزاد نے ایک بار دے ریوارور کی چلخی رو پائی اور اس کی نال اپنے پیٹ پر پہلو کی طرف رکھ دی ایک ریفنگ ماہ شخص نے آگے بڑھ کر نال کے مقام اور رخ کو چیک کیا اس کے بعد شہزاد نے آنکھیں بند کی اور ایک منان سے ٹریگر دبا دیا ٹرچ کی آواز ہو دی اور تمائشائیوں میں سے کچھ افراد اٹھ کر ٹالیا پیٹنے لگے یہ تینے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کولی نہ چلنے پر شرط بگائی تھی سوریمان اپ شہزاد کی ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تمائشائیوں کی طرف کورنش بجایا تب وہ دوبارہ کسی پر بیٹ گیا موسیقی